صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ناموس پہ مدہت پہ شان پہ عظمت پہ آپ گفتگو سمات فرما رہے تھے نام نام اس میں گرامی آئے آپ کے لب سل جائیں خاموشی ہو بات نہیں بنتی درود پڑھئے ضرور پڑھئے مسنون پڑھئے بلند آواز پڑھئے سواب بھی کمال بھی جمال بھی اور آپ خوش خصال بھی اس اعتبار سے یہ آپ کی طرف سے دی ہوئی اکسیر خطیب کے لیے مجمع کے لیے خطیب گفتگو نہیں کرتا مجمع کرواتا ہے حالات محول تھنڈا نہ بنائیں اپنے جذبات کو حالات کو گھرم کریں اہمار محمد چلے پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھیں گے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں رات اپنی ہے بات اپنی ہے ساری کائنات اپنی ہے اللہ کے فضل سے حسینوں سے احسن جمیلوں سے اجمل ایک کو کم کرو حسینوں سے احسن جمیلوں سے اجمل کاملوں سے اکمل شریفوں سے اشرف ہیں سب سے آلہ ہمارے محمد آپ سامین ہیں ناظرین ہیں میں سٹیج پہ بیٹھا ہوئے زعمائے بللت سے درخواست کروں گا ان کی آواز مائک سے زیادہ قریب ہے درود پڑھنے میں وہ بھی پیچھے نہ رہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں حسینوں سے احسن جمیلوں سے اجمل کاملوں سے اکمل شریفوں سے اشرف ہیں سب سے آلہ ہمارے محمد گالی کے بدلے وہ دیتے نا گالی جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں ہے خلا کا نازیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہاں میں ہوا ہے اجالہ چم کے جہاں میں سراجم منیرا دائیان اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب سے وعدہ تھا آپ جس وقت آئیں گے آپ کا خطاب اسی وقت شروع ہوگا ہم نے اللہ کی تفیق سے اپنے وعدے کو افاق کیا لوگ کرتے نہیں قاری صاحب آپ نے وعدہ افاق کیا ہم بھی حاضر وفاداری بشرت استواری اصلی ماں ہے ہم بھی حاضر آئیے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان آپ کے ناظرین سامعین کے درمیان ہم رکاوٹ نہیں بنتے قرآن سنائیے پڑھئے اللہ کی تفیق اور فضل سے دیکھیں کس ذوق سے آپ کو سننے والے سنتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہی نے پڑھنے کی آپ کو سننے کی اس کے بعد ہم سب کو عمل کی اللہ تفیق عطا فرمائے حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب ہر علم والے نو کاری یاسین بلوچ استاد آدھا ہے رانہ خلیک سے میرا استاد ہے کیونکہ انہاں نے میں نو بہت علم بخش ہے اور میں انہاں استاد کہنا اللہ جاندہ ہے اور جو دو اومین استاد کہیں دن تر میں شرم آدھا ہے کیونکہ این لام میم اتنہ رف ملن نا زندہ وار مار شاید لہوڑ یونتا کراچی آلے وی اپیڑا ہے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو لہرہا کے نعرہ تکبیر کراچی سے مہمان آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کاری خلیل الرحمن جوے صاحب کاری خلیل الرحمن جوے صاحب شان مصطفیہ شان اولیاء شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ کاری یاسین بلو صاحب الحمدللہ مصطبا و кру fact احمدللہ نحمدہ و نستعینو و نستغفر و نعوذ باللہримل شروع موسیقی 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 اما آباد وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمين اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلی آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارین و مسلمان بڑایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کے نوستے انہا تبوہ دے تلے اور حویلی دے اندر جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام آزم قید آزم خطیب آزم مرشد آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑایا پیارے بھائیو توجہ چاہیے دیئے آیات میں اللہ پاک دا حکم نارا کیونکہ درخ دا پتہ بھی زمین دا گردہ نہیں او بھی اللہ پاک دا حکم نارا گردہ لمبا طویل سفر اور تھوڑا جا ٹائم با کیا میں پہنچ ریا کہ میں آمن خدا نے پچھایا اور بہت ہی لمبا سفر کر کے میرے پیارے بھائی بہت بڑے خطیب آزم اور اللہ دے پیارے ولی میرے تباہ دے انشاءاللہ جو مہمان کی رچی تو آئیں انہذا بیان ہوئے گا اور قرآن ہنج پڑتا جو میں نازل ہو رہے ہیں اللہ پاک انہا دی آواز ہور زیادہ سریلی کرے اور انہا دی آواز اندر اللہ ایسی کشش رکھے کہ جو بیان کرن سب علاقے دے لوگانو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آیا میں میرے پیارے بھائیو ایک سبب ہے ایک ذات میرا پیارا جگری یار اور میرا استاد بڑے بڑے نکتہ نکتے دین والے اور نکتہ دان خطیبِ آزم اور علامہ رانہ خلیق الرحمن پسروری صاحب انہاں نے جدوں میں میں نے دعویٰ دیتی ہے اگر میں بیمار ہاں یا پریشان ہاں کوئی میں نے خوشی ہے یا غمی ہے انہاں نے جدوں صدیہ یاسن ولوچ نے حاضری دیتی ہے کیونکہ وہ میرا حیاء بہت کردن میں نے انہاں دینا پیار بہت ہے میرے دوستو بھائیو میری آواز تو تنہو سمجھا رہی ہے کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاما اور میں زیادہ قرآن پڑھا لیکن پیارے بھائیو وعدہ وفا کرنا میری یادت ہے اللہ اکبر سونے نبی پاک اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا میرے پیارے بھائیو میں ایک بار بار جملہ لواں گا تسی میں نے وہ جملے تھا جواب دینا ہے میں کہاں گا جتھے پیر ہو بے تسی کہنا ہے خیر ہو بے میں کی کہنا ہے جتھے پیر ہو بے تسی کہنا ہے خیر ہو بے خیر عمدہ جے کہ کوئی نہیں تھوڑی بولی زندر خیر ہے آتھ کھڑا کر کے ذرا جے گونگے نہیں ہو تو میں نے انہیں پتا چل جائے گا ذرا پڑھو جتھے پیر ہو بے خیر ہو بے جتھے پیر ہو بے میرے سونے نبی پاک جتھے جتھے گئے آن تے خیر ہی ہو دیاں گئی ہیں کی خیالیں ہو یہ خیر کے نہیں ساریاں دائیاں آیاں انہوں نے انہوں نے مقدرہ چل نہیں جدو حلیمہ آئی وہاں دیئے کہ میں جس علاقے چو آئی آئی غریب نہیں ہورت ہے اور سواری بڑی زیادہ کمزور ہے ایک قدم تو بعد سواری رشت منگ دیئے اتنی لاغر سواری ہے اور پیارے دوستوں ذرا غور کریا ہے امی حلیمہ انہوں نے چھاتی دے اندر دو تو کوئی نہیں ایک بچہ ہورویا لیکن وہ بھی بچارہ رندہ رندہ کدھی نہ کدھی تھوڑا بہتاں ملنا پیارے نبی نو جدو سینے نہ لائے تھے کہی دیاں میرے لون لون دے اندر نبی پاک دے جسم اتہر دی برکتنا میرے جسم دے اندر پھنڈ پہ گئی اور چھاتی دے اندر دودھ آ گیا اے بھلا کیوں ہویا ہے جتے پیرو بے آواز کوئی نہیں آئی یا گونگے ہو تو یا ہونج چیڑے ہو اگر میں اتنا لمبا سبر کر کے آسکنا تو تُسی یارت بول نہیں سکتے اچھی آواز نہ بولو جتے پیرو بے جتے پیرو بے خیر ہوئی کیوں وَمَاب ارسلنہ کا اللہ رحمت للعالمیم پیارے نبی نواللہ نے رحمت والا نبی بنایا ہے امی حلیمہ دیئے جدو میں سونے نو سینے نا لایا میرے سارے جس میں جھ ٹھنڈ پئے گئی اور میری چھاتی دے دودھ نہیں سیندہ بغیر دودھ پیمن دے میری چھاتی دودھ دودھ ہو گئی ہے پیارے دوستو جدو سواری دے بٹھایا میرے نبی نو سواری دے چلنے دے کابل نہیں آئی لیکن آج سواری اس طرح چل رہی ہے جی میں سعودی ایرلین دے اوڑ رہی ہے او میرے پیارے بائیوں او ساب دو پیچھے رہے گئی ہے او اگے چلیاں گئی آن یا سونے سواری دے بیٹھے اللہ اللہ جتھے پہے رووے او اوچھی آواز نا جنبی نا پیارے تے اترنا آواز اوچھی اونا چاہی دے جتھے پہے رووے جتھے پہے رووے آج خیرہ ہو گئی ہے سواری اوڑ دی جا رہی ہے اونا نے ناکہ لالیا کہیں دیاں اوہ حلیمہ اے سواری اوہ نئی لگ دی سواری دے تینوں کسے گفٹ کی دی ہے او دے چلن والی نئی آئی تے اے اے جن لگ دا جو روکڑ والی نئی ہے حلیمہ جواب دے دی آج یہ سواری دہ اوہ آئے پر سوار بدل گئے آئے ہین بندے پتہ نہیں سرائد رکھے اے سوڑ کھا گیا چوپ دے اے ایڈا وڈا پیارا ساڑا بھائی ہے خلی کو راڑا ساہی پھون دے میر لی ہے تے اے ایڈا چوپ تو جو چاہی دی ہے او میرے پیارے بھائیوں سوڑے نبی پاک سواری دے بیٹے تے خیرہ ہو گیا اللہ اللہ کہن والا کہیں دے کانو انی تے دے ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کانو انی تے دے ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کانو انی تے دے ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیری دنیا دی دولت لکائی جانی ہے اے کیری قیمتی شے لکا کے جانی ہے حلیمہ جواب جن دیئے جنو چھاڑ دیتا تو ساں یتریم جان کے جنو چھاڑ دیتا تو ساں یتریم جان کے میں چھوکلے آدھیلاندہ حکیم جان کے جنو چھوکلے آدھیلاندہ حکیم جان کے او سہا دینوں میں جھولیویٹ پائی جانی یا تا یوں انہیں تیر نچیں دوڑائی جانی یا او میرے پیارے بھائیوں اے سواری دیاں بیماریاں ختم کیوں ہو گیاں او دوڑا کیوں لگت بھئیانے ہائے جتے پیروے او تے خیروے ایوی میری نبی دی شان ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل آلمین پیارے نبی دینا او درہ تھوڑا جا شاڑ گر گر دا جاوان سونے نبی دی دو مکیوں مدی میں گئے آن اللہ اللہ مدی میں نو بیماریاں دا گھر آن دے آن ہر سال ایک ہوا چل دی آئی او دے نال کبھی لے آدھے کبھی لے مرویں دے آن اتنی زریلہ زریلی ہوای سونے نبی دو گئے مدینے دے اندر پیڑا پیڑا رکھے مدینے دے اندر میرے نبی نے مدینے نو دعا دیتی ہے اللہ اللہ آج پندرہ سو سال ہو گئے دوبارہ بیماری نہیں آئی جتھے پیروے اوچی بولو اللہ دنو بولاوے اوچی بولو جتھے پیروے اللہ اللہ آج مدینے دے اندر ہو تو تو خیرہ ہو گیا بیماری دوبارہ مدینے چھے نہیں آئی بھلا کیوں نہیں آئی ومارا ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل عالمین پیارے ہو ایک ہوروی میرے سونے نبی نے مدینے نو دعا دیتی آئی اللہ مدینے نو ڈبل برکتا والا بڑا حضرت ابو تلان ساری رضی اللہ تعالی انہ دا مدینے دے اندر باگ ہے سارے عرب دے باگ سارے باگ پڑھ دے اندر پر ابو تلان ساری رضی اللہ تعالی انہ دا باگ خجورہ دا سارے دے اندر دو دفعہ پڑھ دے اندر اللہ اکبر پوچھے آ گیا اوہ یار تیرا باگ کوئی خاص قیمتی نسل دے اوہ دا باگ تا ہوں میں یہ جو میں سارے عرب دے باگ نے لیکن جدو تو آقا آیا میرا باگ بھی قیمتی بڑھ گیا اوہ میرے نبی نے دعا دیتی آئی اوہ سارے مدینے دے اندر انہوں اللہ نے دبل بھرکتا تھا فرما چھڑی آنے اے سوا سے میرے باگ اللہ دے نبی زی دعا دی و جانا آجا میرا باگ سارے اندر دو دعا پڑھ دے رہا ہے جتے پیر ہوئے اوہ تے خیر ہوئے پیارے تلا دے باہ دی خیر ہو گئی و ماں ارسلنا کو اللہ رحمت اللیل آلمین اوہ میرے پیارے دوستو جدو ہجرت دا ٹائم آیا عیرت کر رہے آر سونے نبی جاندے جاندے رستے دے اندر اللہ اکبر ایک جھوپڑی ویکھی فرمایا ہو میرا یار صدیق اندر جا اممہ رانی کھڑو اجازت لے اجازت کی لے اے اممہ جان سنو بکری چو مل دے اممہ نے جدو میمان ویکھے تے اممہ دیئے مہران ہو گئی اتنے قیمتی دے سونے میمان میری آنکھنے آج تک نہیں ویکھے ایک میمان اینج لگ دے جیویں چودھویں رہا دچانے چڑیا کھلا ہے دوہ میمان اینج لگ دے جیویں سورج چڑیا کھلا ہے اپنے جو بند دے اندر ہائے میرے پیارے بھائیو اممہ رانی نے جدو میمان ویکھے تے آن دیئے میں انہوں دی گھر سڑی بکری بیمار ہے ہر بکری دی عمر پانچ سال ہے پانچ سال تو زیادہ بکری دی عمر کوئی نہیں لیکن پیارے ہو او دے مرنو چلی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر نعرے تکبیر نعرے تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا فخر اہل حدیث شیر اہل حدیث جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا رانا شفیق آسا پسروری حضرت مولانا قاری یاسین بلوصہ آئے آئے چاہ سنی آئے کھلی کھبدا میں پہ آؤ کھبدا ہوں میں پہ آؤ تے پسروری صاحب دے نعرے پہ بیدر اصل نہ اوہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایوہ تا مرکنی جمعیت ہے جماعت کہ وڈا آوے چھوٹا آوے ماشاءاللہ اندھے نعرے بھی وجہ دن اندھے نا پیار بھی اندھے تے خطیب ایک دووے نو محبت نہ بھیدن باقی جماعتہ چا جاؤ نا خطیب ایک دووے نوے جو بھیدن جو میں کانی مجھ گتا بھی اندھے وڈے علام میں دو بیٹھن میرے پیچھے اور اللہ دیا سی شان ہے کہ دونوں علام میں بھی ہیں تے دونوں میرے یار بھی ہیں تیارے دوستو ذرا غور کرے آئے اے جواب بڑا کابل بے ترینے جواب بھی نہ دیتا لب سمجھا بھی چڑیا کہنے لگیاں اے تے دو تے نہیں دن دی اے تے مرانو پاس تے انتظار بھی کر دیئے سونے نبی نے فرمایا او میرا یار صدیق امہ رانی نو کہو دو جو ملے یا نہ ملے اجازت دے وہنے تحرج کیے امہ دی جاؤ اجازت فرمایا کوئی برطن بھی دے دے ہو اے میں چھوڑتا جا برطن دے شڑیا جو میرے سونے نبی پاک نے ہاتھ لایا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لایا اے ہاتھ عام نہیں تیرا میرا ہاتھ لگ جائے پدا نہیں کی معاملے بڑ جاندن سونے نبی نے ہاتھ لایا پیارا ہاتھ لگیا رامت وارا ہاتھ لگیا برکت وارا ہاتھ لگیا اللہ اللہ ایک سے ابیاں دے میری عمر پندرہ سال آئی مدینہ دے بزارچ میں آ رہا سی سونے نبی باغ نے چیرے دے ہاتھ لایا میرے چیرے جو خشبوانیاں شروع ہو گئیا آج تیس سال عمر ہو گئی ہے آج تک میرے چیرے جو نبی دے ہاتھ دی خشبو آ رہی ہے پیارے ہو اے ہاتھ بڑا قیمت دی آتا ہے سبحان اللہ رامت وارا برکت وارا ہاتھ لگیا بکری لمے لمے تھانے کا ڈائی ہے اور دو دے دے ہوئے لگ بھئی اما ہیران ہو گئی ہے فرمایا اما برطن لیا اما نے سارے برطن مکا چھڑے لیکن پھر بھی دو دن ہی مکیا جدو سارے برطن مک گئے عجیبی زبان آلان بکری آ دیا جلدی کرو جلدی کرو میں نو چولو ہون میں بکری نہیں ہون میں تر دو دی سبیل بڑ گیا او میرے پیارے دوستو کدنیا شانہ والا میرا نبی ہے توجہ درہ کریا توجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بکری نو حاتھ لائے او دو دے دن دی رہی ہے حالانکہ کوئی بکری پانچ سال تو زیادہ زندہ نہیں رہی پانچ سال او لالو اٹھارہ سال زندہ رہی دن دو دے دن دی رہی میرے نبی دی شانوے کو جتے پیروے اچھی بولو او جتے پیروے اچھے خیروے و ماں ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم او میرے پیارے بھائیو میرے نبی نے فرما جاؤ میرا یار صدیق پہلے دو دھ پیلاو اممہ رانی نو اممہ رانی نے راج کے دو دھ پیتے پھر صدیق نے پیتے پھر سونے نبی نے پیتے پیار نبی دا پیٹھ میں دو دنہ پھر گیا صدیق دا پیٹھ میں دو دنہ پھر گیا اممہ دا دا پیٹھ پر گیا اور بکریہ جو بھی آوازاں دے رہی ہے سارے برطن بھی دودھران بھر گئے اے خیر کیوں ہوئی ہے جتے پیروہے جتے پیروہے ادھے خیروہے وَمَا عَرْزَ اللَّهَ اَلَّهَ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اوہ میرے پیارے بھائیوں تو جو درا کریا ہے مصند احمد اندر حدیث ہے پیارے نبی ایک دوہ سبر کر رہا نار صحبہ دی جماعت ہے پتہ کتنے لوگان سسارہ سو بندے پیارے نبی نے فرمایا چلیے سارے چل دے جا رہے ایک جگہ تھے میرے سونے نبی نے فرمایا ٹھائر جاؤ سیابا سارے ٹھائر گئے فرمایا لیٹ جاؤ سارے سیابا لیٹ گئے پیارے نبی نے فرمایا ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا میرے قریب آیا ابو خریرہ قریب آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہدر گلکھان پڑھوست ہے اوہ ادھا جگ میرے گلچاد کھجوران جدو کھجوران اگنیا گیا اوہ کھجوران ستارہ نکلیا ستارہ ستارہ دانے کھجوران تھے بڑھے تے نہیں نہیں ستارہ نہیں بلکہ اکی کھجوران بڑھیا ارے مجمع کنے لشکر کنے ستارہ سو اکی کھجورانے تے ستارہ سو بند ہے ستارہ سو کھجور نہیں اگر ستارہ سو کھجور ہوں دی راج کے کھا گیا آپ نے رپورٹ لئی اوہ یہ بھرے را کی میرے بچ گئی کنے لوگ رایا گیا کی رپورٹ ہے اب بھرے را فرماندل سوڑے نبی جی اللہ نے خیرہ کر چھڑیا ستارہ سو بندہ راج کے کھا گیا کھجورانے ستارہ سو کھجورانے جی تے پیروے اچھی نہیں بولے جی تے پیروے اوہ تے کھہروے آج خیرہ کیوں گیا ہاں لگ اکی کھجوران تے بندے ستارہ سوان اگر انہ نے پنجاب پنجاب اکھا دیا تے گنیاں کھجوران چاہی دیا دیوے دیوے کھن دے یار اوہے اوہے برکتا زیادہ ہوں دیا جا دی یار ہائے میرے پیارے بھائیوں فرمایا اللہ اکبر انہ نے ترائے دشنیاں بن لیا مرمان ذریعا انہ جا رہے پیارے ابو رہا فرماندل میری آسس کھجوران اکی دے دے ہو پیارے نبی نے فرمایا گینہ کے اکی کھجوران ابو رہا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دے ہو جلو ابو خریرہ نے گین لیا فرمایا اینج نہیں جیوے انگے ہاتھ لایا ہو تے برکتی دعا پڑی نے اوہے دعا چاہی دیئے برکتوارا ہاتھ لا دے ہو آپ نے ذرات لا تے برکتی دعا پڑی اللہ اللہ فرمایا اکی کھجورانو توشہ دارتہ در بند کرلو اللہ اللہ جدو تنو بخ لگے جوڑی بوڑ کے کھا گیا کر وہ آدم راج رائے کے کھاندہ ریا کھاندیا کھاندیا مینو دا سال ہو گئے سبان لہوڑی دی چاہی دیئے اوہ کھجوران کھاندیا نو دا سال ہو گئے اللہ اللہ ایک دن جاتی ماری کہے لگے بیکنا تھا کنیا رہ گئے کہیں در دا سال کھاندہ ریا نہ مکدیا پیر نہ چھوارے بانے کے سکدیا پیر آئے جتے پیر ہوئے اللہ اللہ جتے پیر ہوئے توتے خیر ہوئے آئے میرے سونے نبی پاک اللہ نے کیسی آمر گتاں تے رحمتہ رکھیان جنہ کھجورانو ہتھ لگے دا سال ہو گئے کھاندیا اللہ اللہ جتو حبور ایلا ویندہ آدھا ہے اوہ اوہ دو بھی اکی آن انہی بھی نہیں ہویا اجے بھی اکی دیا اکی ہے مدینہ دے اندر فقیر آگئے آج ایک فقیر آگئے دا تیرا متھ دا تری بڑوں ایڈا بڑوں جو میں اس کی لپی ہویا تو انہوں فقیرانو لڑپونا ہے ایک فقیر بھی برداشت نہیں کرنا ہے سونے نبی پاک دا یار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اندھے بھوئے تے دو سو فقیرہ ہے دو سو انہاں کے آگئے تک سیٹھ رہاں دا جندہ رابو رہ رہا ہے اندھے کوئے خفیہ یوں ٹائٹلی سٹھ رہے سمجھ نہیں آ رہی اوہ پتہ نہیں کتے دو خجوران لیندہ ہے مدینہ میں جو لگ دا جی میں ہونے انہیں تعدہ پٹی ہیں لیکن وہ مقدینہ کوئی نہیں انہوں موسمی کوئی نہیں دے جب یہ کھانگا پھر دا کھلیو رہا اللہ اللہ سونے بھولے را فرماندن انہاں نے منو اللہ دنا تے خجورانہ سوال کی تا میں آخیا میں دراب دنا تے جان بھی دے سکنا تُسی اللہ دنا پایا ہے میں نو ذرا مال بکھن دے اور مٹیریل سڈو ریکن ایک بیا ہے آدھا میں جاتی ماری اجیو اکی دیا کیا ہے ماں کا جنت مختلف ہوئے ایک جو رامو کھڑیا ہے نشانہ کوئی نہیں مہر نکلے کہنے لگے یار میں کنیا کنیا دے وہاں وہ کہنے لگے یار اسی کوئی کردہ لے نا باوے کلو کلو دے دے باوے پانچ پانچ کلو دے دے باوے وی وی کلو دے دے سبحان اللہ کوئی نہیں میں نو لگ دیئے تھوڑی سبحان اللہ سیانی بڑیئے مولوی دیا وان بٹھی ہو بیتے بٹھی ہو جاندی اوچھی بولو سبحان اللہ تو جو چاہی دیئے میرے پیارے بائیوں کہنے لگے دنیا میں دے دے دیو تو آڈا ہی سانے ازی کرزہ تلویڑ آئے نہیں میرے سونے بھورے را فرماندر تجھے اللہ دانا پایا ہے میں رابدی قدر کرنگا آگی میں قدر کرنگا آدھن دو سو بندے ہو کپڑے دے ہو میں مان مان تول کے دے دنوں مان مان تول کے دندے جارن دو سو بندہ ہوئے مان مان کھڑو رو ہوئے کنے تن بڑی آٹھا تن آٹھا تن اللہ جے راتے ابو را را کھڑو را دے دیتیا موڑ جاتی ماری تیا دے اجے بھی اکی دیاں اکی نے جتے پیروے کاش کے آج تبیت سیون دیتا جتے پیروے آئے خیروہی بیو ماں ارسلنا آکا اللہ رحمت لیل آلمیم سونے نبی پاک دے ہاتھ لگے ہو یاد آئے بیو ماں آئے برکٹو را دے ہے میں برکٹو ہڈا کھڑو کر چھڑیا ستائی سا لکھا دیا صوبان لا بولو آوازنا ستائی سا لکھان دا رہا مکھدیاں بھی نہیں دیو چھوارے بھی نہیں بڑھدیاں سکھدیاں بھی نہیں اٹھائیاں سال چڑیا تو شادان میرے کڑ گریا پھر میں نوکھ جور نہیں ملی جتے پیروں میں سونے مدنی پیردانہ سون کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ کیویں نبی دیناتر بیان کرا کیویں نبی دیناتر بیان کرا لکھ بار درود سلام پڑا اندیناتر بیان جبی سال کہا جیویں اٹی دو یوسف مل لوا اندی شان بلند کبالی اے انو ملے آرتبالی اے اندہ پتھرامی کلمہ پڑے آئے میرا ویلولو پر جاندہ سونے مدنی پیردانہ سون کے سو رب دی سینہ ٹر جاندہ تھوڑی دی طبیعت علی لگ تو میں وعدہ پورا کیتا ہے پھر قدر تفصیلی بیان ہوئے گا آخرودہ ونہ الحمدللہ رب العالم